السلام علیکم دوستو دیسیز زبیر شاہ یو آر واشنگ میں چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے یوٹیوب پیمنٹ کو لے کر آج کل بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے کہ جب آپ کی پیمنٹ گوگل ایڈسنس سے بینک اکاؤنٹ کے اندر آتی ہے وہاں پہ پیمنٹ ریسیو نہیں ہوتی بینک والوں کو اب اس میں بہت سارے ریزنز ہیں سب سے بڑی ریزنز تو یہ کہ جب آپ لوگ اپنی پیمنٹ کو ریسیو کرنے کے لیے کسی بینک کا انتخاب کرتے ہیں تو بینک کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بہت ساری ویڈیوز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کل تنویر اسکر بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ ایم سی بی اکاؤنٹ کے اندر یا یو بیل اکاؤنٹ کے اندر آپ کی پیمنٹ اگر آپ بینک سیلیکٹ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو بہ آسانی آ جائے گی اس کے اندر چارجز بھی کم لگیں گے ان کے بار ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی دو بینکس ہونے چاہیے آپ میزان بینک کو کر سکتے ہیں سیلیکٹ آپ پنجاب بینک کو کر سکتے ہیں آپ بینک الفلا کو کر سکتے ہیں سو دو سو اوپر نیچے ان کے چارجز جو ہوں گے کم زیادہ ہوں گے اب یہ سارے بینکس کے اندر ان کی جو سرویسز ہے یوٹیوب کی سب بینکس کے اندر ایویلیبل ہے بس آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے جب اگر ایڈسنز اکاؤنٹ آپ کی پیمٹ آگے ریلیس کر دیتا ہے اور بینک والوں کو ریسیو نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے یوٹیوب ٹیم سے بات کرنی ہے کہ ایسے ایسے پندرہ دن گزر گئے ہیں پندرہ دن سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور بینک میں میری پیمٹ نہیں آئی یعنی کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر پیمٹ نہیں آئی اب اس میں پھر کیا ہوگا کہ یوٹیوب جو ٹیم ہے جب آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے ان کو اپنا ایشو بتائیں گے تب آپ کو ایک فارم دے گی اب وہ فارم کیا ہوتا ہے فارم کے اندر آپ سے آپ کا اکاؤنٹ نمبر پوچھا جاتا ہے جی میل اکاؤنٹ پوچھا جاتا ہے اور جس جی میل اکاؤنٹ کے طرح آپ لوگن ہوتے ہیں یاد رکھیں وہ ہونا چاہیے جی میل اکاؤنٹ جس کے اوپر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے اس میں پھر آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا بہت سارے یوٹیوبرز نے یہ کہا کہ جب ہم اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ پیج نہیں آتا فارم نہیں آتا اب وہ فارم اسی وجہ سے نہیں آتا کہ آپ اپنے اس جی میل اکاؤنٹ سے لاؤنٹ نہیں ہوتے تو اس کا سب سے آسان سیلیوشن یہی ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی جی میل اکاؤنٹ ہے سب سے لاؤنٹ ہو جائیں اور صرف اس جی میل اکاؤنٹ سے لاؤنٹ ہو جس کے اوپر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے جب آپ اس جی میل اکاؤنٹ سے لاؤنٹ ہو جائیں گے تب جب آپ پھر لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کا وہ فارم آ جائے گا اس کو آپ فل اپ کریں فل اپ کرنے کے بعد جب آپ ان کو سبمیٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ ویڈن فیو ڈیز آپ کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا اور آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے جو بھی سیلیکٹڈ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ نے کی ہوگی وہ اس کے اندر رسیف ہو جائے گی تو یہ ایک سمپل سا پرابلم تھا لیکن سمٹائم یہی پرابلم بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ اپنی پیمنٹ کو آسانی سے ریلیز کروا سکتے ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ کسی کا اس طرح کا پرابلم نہ آئے کیونکہ آپ جب ایڈسنز اکاؤنٹ کے اندر اپنی سارے انفرمیشنز دیتے ہیں تو ذرا دیکھ کر اچھی طرح چیک کر کے دیا کریں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا یہ پرابلم تب آتا ہے جب آپ کا ایڈسنز اکاؤنٹ کسی اور جی میل اکاؤنٹ کے اوپر ہے اور آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے کسی اور جی میل اکاؤنٹ کے اوپر ہے تب اس طرح کی پرابلمز آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ادروائز یہ بھی کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے جب ایشو اگر ہو جاتا ہے تو آپ بلکل پریشان مت ہو جو بھی اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے اس کے اوپر آپ اس کو فالو کریں یوٹیوب ٹیم سے بات کریں اور یوٹیوب آپ کا جو بھی پرابلم ہوگا وہ سالو کر دے گی تو یہ تھی دوست میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنلی میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو دیجئے اجازت نیکس ویڈیو کے لیے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار